جنگلی جانوروں چھوٹا ہے لیکن یہ اتنا خطرناک ہے کہ بڑے سے بڑے جانور بھی اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں دوستو دراصل ہم بات کر رہے ہیں ہنی بیجر کے بارے میں جو کسی بھی شکاری کو دھول چٹانے کی طاقت رکھتا ہے کئی بار تو یہ اتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے کہ شیر جیسے شکاری جانور بھی اس کا سامنا نہیں کر پاتا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو عام طور پر ہنی بیجر کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ تھنڈے مزاج کا جانور ہے لیکن جب ان کے سامنے اس کی اصلیت آتی ہے تو ان کی رائے بدلنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی کیونکہ یہ وہ شکاری جانور ہے جسے سب سے زیادہ گسے والے جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے ہنی بیجر کے جسم کا سائز بھلے ہی کسی چھوٹے کتے یا بلی کے برابر ہوتا ہے لیکن جب یہ اپنا خطناک برطاؤ دکھاتا ہے تو جنگل کے خطناک جانوروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے جیسے کہ اب آپ اس سامپ کو ہی دیکھ لیجئے جسے شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہنی بیجر ان جانوروں میں سے بلکل نہیں ہے جو بھاگ کر اپنی جان بچاتے ہیں بلکہ یہ ان شکاریوں میں سے ہیں جو ڈٹ کر ہر مصیبت کا سامنا کرتے ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگل میں خطناک سامپ اپنے شکار کی تلاش میں بہار آیا ہے اس کی نظریں ہر طرف اپنے شکار کو ڈھونڈ رہی ہیں لیکن تب ہی اسے ایک ہنی بیجر دکھائی دیتا ہے جو دوڑتا ہوا سیدھا اس کی طرف ہی آ رہا ہے وہیں ہنی بیجر اس بات سے بلکل بے خبر ہے کہ کوئی سامپ اس کا راستہ دیکھ رہا ہے اور جیسے ہی ہنی بیجر اس سامپ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کی انتظار میں بیٹھا سامپ اس پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیتا ہے پیسے دیکھا جائے تو سامپ کا یہ حملہ دیکھنے والا تھا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہنی بیجر کمزور ہے کیونکہ جیسے ہی یہ حملہ ہوتا ہے تو ایک پل کے لیے تو یہ ہنی بیجر بھی حیران رہ جاتا ہے لیکن وہاں سے بھاگنے کی بجائے یہ سامپ پر ہی ٹوٹ پرتا ہے یہ ہنی بیجر اپنے نوکیلے پنجوں اور دانتوں سے اس سامپ کو مزہ چکھانے میں لگ جاتا ہے دونوں جانوں کے بیچ یہ لڑائی دیکھنے والی ہوتی ہے لیکن جلدی وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب ہنی بیجر اپنے دم دروار سے سامپ کو اس کے ہارنے کا احساس کروا دیتا ہے یہ فورا نہیں سامپ کو اپنے جبروں میں پکڑتا ہے اور اس کی جان نکال کر ہی دم لیتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس کے خطناک ہونے کا احساس تو ہو ہی گیا ہوگا لیکن ابھی سے اس کے بارے میں اتنا سوچنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ کیا پتا یہ اس سے بھی زیادہ خطناک ثابت ہو آپ کو بتا دے کہ عام طور پر ہنی بیجر افریقہ کے جنگلوں کے ساتھ ساتھ انڈیا کے کئی علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے اس کا پورا جسم کالے رنگ کے بالوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا سر پیٹ اور پونچ پر سلور گری رنگ ہوتا ہے جو اس کی لک کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے ویسے یہ صرف دکھنے میں ہی کلہ نہیں ہوتے بلکہ ان کا رویہ بھی کافی خطناک ہوتا ہے چلیے اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھتے ہیں جنگل میں اپنے آج کے کھانے کی تلاش میں نکلے لیپرڈ کی پکڑ میں ہنی بیجر کا ایک بچہ آ گیا ہے یہ اپنے شکار پر اپنے نوکیلے دانتوں اور پنجوں سے حملہ بھی کر رہا ہے لیکن شاید یہ اس بات کو بھول رہا ہے کہ اس نے جس بچے کو اپنے قبضے میں لیا ہے ہنی بیجر کو اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ اس کے بچے پر مصیبت منڈلا رہی ہے تو وہ آؤ دیکھتا ہے نا تاؤ بڑی ہی پھرتی کے ساتھ اس لیپرڈ پر ٹوٹ پڑتا ہے اس کا حملہ کرنے کا انداز اتنا ڈراؤنا ہے کہ ایک پل کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لیپرڈ کی جان لے کر ہی مانے گا یہ بیچارہ لیپرڈ یہاں سے فوراں بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے کچھ دیر تو لیپرڈ دور کھڑا ہنی بیجر کو تاکتا رہتا ہے لیکن بیچارے کی ہمت پھر سے اس کے پاس جانے کی بھی نہیں ہوتی سوچئے جہاں لیپرڈ جیسا جانور بھی اسے دیکھ کر وہاں سے دوم دبا کر بھاگنے میں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو وہ اصلیت میں کتنا خطرناک ہوتا ہوگا رسل ہنی بیجر کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو اسے نیڈر بناتے ہیں جیسا کہ اس کے مضبوط پنجے جو کسی بھی جانور کو زخمی کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو وہیں دوسرا ہے اس کے نوکیلے دانت جس کی مل سے یہ کسی بھی شکاری کے ٹکڑے کر سکتا ہے حالانکہ عام طور پر تو یہ نورمل ہی رہتا ہے لیکن جب اسے گصہ آتا ہے تو سمجھئے اس کے دشمن کی شامت آنا تو تیع ہے اس کے ساتھ یہ جانور کافی چلاک بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر مصیبت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو تو پھر وہاں سے نکلنا کیسے ہے جیسے یہاں جنگل میں سے گزرتے ہوئے دو ہنی بیجر پر کچھ جنگلی کتوں کی نظر پڑ جاتی ہے وہ جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں تو بنا دیر کیا ہی ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا حملہ دیکھنے لائک ہے مگر ہنی بیجر کی حمد کے بارے میں تو ہم پہلے ہی جان چکے ہیں آپ خود سوچئے کہ بھلا جو جانور لیپرڈ سے نہیں ڈرتا تو وہ بھلا کتوں سے کیا ڈرے گا بس یہاں بھی ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور ہنی بیجر وہاں سے بھاگنے کی بجائے ان کتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ یہاں کتے بھی کم نہیں ہیں یہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہنی بیجر کو اپنا شکار بنایا جائے مگر جب بھی یہ کتے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں تو یہ ہنی بیجر ان پر گناہنے لگ جاتے ہیں کچھ دیر تک تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے لیکن آخر میں وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب جنگلی کتے بھی خموش کھڑے رہ جاتے ہیں اور ہنی بیجر وہاں سے اپنی جان بچا کر نکل جاتے ہیں ویسے اب تک ہم نے اس جانور کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے سامنے جانا کسی مصیبت سے کم نہیں لیکن سوچی اگر اس کا سامنا کسی شیر سے ہو جائے تو کیا ہوگا کیا شیر کو بھی اس سے ہار ماننا پڑے گی یا پھر اس بار یہ شیر کا شکار بن جائے گا چلیے خود ہی دیکھ لیجئے اس بڑے میدان میں جنگل کا راجہ شیر اپنے شکار کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے اور تب ہی اس کی نظر ایک ہنی بیجر پر پڑتی ہے جو اس کے سامنے ہی کچھ ہی دوری پر ٹہل رہا ہے شیر جیسے ہی اپنے اس شکار کو دیکھتا ہے تو وہ بینا کچھ سوچے اس کی طرف بڑھ چلتا ہے شیر کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر ایک پل کے لیے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ آج ہنی بیجر کا آخری دن ہے لیکن یہاں جو ہوتا ہے وہ بھی چونکا دینے والا ہے کیونکہ شیر جیسے ہی ہنی بیجر کے پاس پہنچتا ہے تو یہ اسے پہلے اپنے پنجوں سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر حملہ کرنے میں لگ جاتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہنی بیجر پیچھے ضرور ہٹتا ہے لیکن ساتھ میں شیر پر گراتا بھی رہتا ہے جسے دیکھ کر شیر بھی سوچنے میں پڑ جاتا ہے دوستو ویسے دیکھا جائے تو شیر کے مقابلے میں ہنی بیجر کافی چھوٹا ہے لیکن اس کی ہمت دیکھ کر شیر بھی بس اس کے پیچھے گھومتا رہ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں شیر کو یہ سمجھ آجاتا ہے کہ اس کے بس میں اس ہنی بیجر کا شکار نہیں اور پھر یہ اس ہنی بیجر کو یہاں سے جانے دیتا ہے اب آپ سوچیں کہ جو جانور شیر سے بھی خوف نہیں کھاتا تو اس میں کتنی ہمت ہوگی کیونکہ شیر کا سامنا کرنا تو دور کی بعد جنگلی جانور اس کی ایک جھلک دیکھ کر بھی تھذر کامنے لگ جاتے ہیں تو وہیں یہ ایک ہنی بیجر ہے جو اس کے سامنے آنے کے بعد بھی زندہ بچ کے چلا جاتا ہے ویسے جنگل میں شیر کی طرح یہ ایک اور شکاری جانور ہے اس سے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھی سب سے بے رہم بھی مانا جاتا ہے دراصل ہم ہائنہ کی بات کر رہے ہیں جو اتنا خطرناک ہے کہ اپنے شکار کو زندہ ہی نوج کھانے کے لیے جانا جاتا ہے مگر جب اس کے سامنے ہنی بیجر آتا ہے تب کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا واقعے میں ہی بہت دلچسپ ہوگا یہاں جنگل میں طلاب کی کنارے ایک ہنی بیجر کو ان ہائنہ نے اپنا شکار بنانے کا سوچا ہوا ہے اور یہ بار بار اس پر اپنے مضبوط پنجوں سے حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں مگر وہیں اگر ہنی بیجر کو دیکھیں تو اسے دیکھ کر تو بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ اس کے دل میں ان درندوں کا کوئی ڈر ہو جب بھی یہ ہائنہ اس کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں تب ہنی بیجر بھی ان پر گھوڑاتا ہے اور انہیں ڈرانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے ویسے دوستو اگر ہائنہ کی بات کی جائے تو یہ ہمیشہ گروپ میں ہی عملہ کرتے ہیں اور جب تک ان کا شکار ہار نہ مان لے تب تک وہاں سے جاتے نہیں مگر یہاں بات کچھ اور ہی لگ رہی ہے کیونکہ اگر ہائنہ کے حملے خطناک ہیں تو ہنی بیجر بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے یہ ہائنہ کا ڈٹ کر سامنا کرنے میں لگا رہتا ہے اس بیچ یہ موکہ پا کر ان کے بیچ میں سے نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے حالانکہ ہائنہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹی ورل انٹرسٹی روز دیکھتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے تو لائک ویڈیو شکر نہ مت بھولیں تھنکس ورواچنگ